اعوذ باللہ من الشیطان قجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students and dear viewers آج کا ہمارا ٹاپک ہے liquid crystals liquid crystals جو ہے اگر ہم اس کی geometry دیکھیں اگر ہم اس کے molecules کی orientations دیکھیں تو in liquid crystals the molecules are self assembled ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ solid جو ہے وہ crystalline form میں پائے جاتا ہے اور امارفس form میں بھی پائے جاتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو crystalline properties تھی وہ belong کرتی تھی solid کے ساتھ liquid میں crystalline form نہیں پائی جاتی تھی لیکن liquid crystal جو ہے یہ ایک ایسی phase ہے یا ایسی matter کی state ہے جو solid اور liquid کے بیچ ایک phase ہے یہاں یہ اگر diagram follow کلیں solid phase یعنی اس میں atoms اور molecules کی position جو ہے وہ fixed جو ہوتی ہے points جو ہیں وہ fixed position پہ ہوتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں ذرا liquid crystal جو ہے یہ liquid phase جس میں molecules randomly move کر رہے ہوتے ہیں اس میں fixed position ہوتی molecules ions یا atoms کی points کی لیکن liquid phase میں molecules جو ہیں وہ randomly move کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں liquid crystal یہ solid phase اور liquid phase دونوں کی بیچ کی ایک phase ہے اس میں کیا ہوتا ہے سم molecules کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا temperature یہاں سے یہاں تک temperature لگا لیں یہ melting temperature سے لے کر clearing temperature کے بیچ ہے melting temperature سے لے کر clearing temperature کے بیچ ہے تو یہاں تک جو liquid ہوگا اس کے molecule کی orientation اگر یعنی کہ وہ move بھی کریں گے تو وہ fixed orientation میں move کریں گے ان کی fixed geometry ہوگی اور یعنی وہ بھی points کی طرح fixed ہو جائیں گے لیکن اگر اس کو مزید heat up کریں تو ان کی position random بھی ہو سکتی ہے اگر اس کو مزید heat up کریں تو ان کی position random بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ heat up کریں گے تو یہ liquid phase بناتے ہیں تو اس کی ہم example بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی liquid crystals یہ دیکھیں درہا liquid crystal is a phase between solid and liquid state یہ دیکھیں درہا ایک طرف یہ crystal ہے دوسری طرف liquid ہے یہ enter یہ crystal جو لکھا ہے یہ solid phase کو لکھا گیا ہے crystalline property solids کے اندر پائی جاتی ہیں کہتا ہے اس کو heat کریں گے تو ایک intermediate phase آئے گی وہ intermediate phase جو ہے یہاں پر یہ melting temperature ہوگا اور یہاں پر یہ clearing temperature ہوگا یہ intermediate phase دو temperature کے بیچ پائی جاتی ہے اور یہ intermediate phase جو ہے یہ liquid crystal کہلاتی ہے یعنی اس کا temperature solid سے زیادہ ہوگا liquid سے کم ہوگا یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہ دو temperature کے بیچ کی حالت ہے دو temperature کے بیچ کی حالت ہے یعنی melting temperature جس پہ solid بلکہ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ solid جو ہے وہ amalfa solid نہیں ہونا چاہیے solid جو ہے ہمیشہ crystalline solid melt ہو کے liquid crystal بناتا ہے اچھا اس کا melting temperature اور پھر liquid crystal بن جاتا ہے اچھا ایک اور بات یہ ہر solid کو ہر liquid ہر crystalline solid کو پکھلانے سے ایسا نہیں ہوتا بلکہ یہ چند مقصود solid ہیں جن میں یہ ایسا ہوتا ہے تو ان کی example بھی ہم لیں گے تو یہ crystal جو ہے اس کو heat کیا heat کرنے پہ جب ان crystals کا اس solid کا melting point آئے گا تو یہ melt ہو کے یہ intermediate phase بنائے گا intermediate phase کو جب ہم دوبارہ heat کریں گے ایک temperature آئے گا جس پر ایک clearing liquid بن جا clearing temperature پر یہ liquid phase میں چلا جائے گا تو آپ کی book میں بھی دیکھ لیتے ہیں عام طور پر ہم نے پڑھا تھا کہ جب crystalline solid کو یا کسی بھی solid کو ہم heat up کرتے ہیں تو وہ pure solid جو ہیں وہ sharply melt کرتے ہیں یہ آپ کی book کی lineوں کو follow کر لیتے ہیں وہ sharply melt کرتے ہیں لیکن جب melting temperature آتا ہے تو temperature constant ہو جاتا ہے جب melting temperature آتا ہے تو temperature جو ہے یہ constant ہو جاتا ہے جب تک سارے کا سارا liquid جو ہے وہ melt نہیں ہو جاتا وہ clear نہیں ہو جاتا اس وقت تک temperature جو ہے وہ change نہیں ہو جاتا melting point پہ آکے temperature constant ہو جاتا یعنی جس طرح ہم بات کریں گے آگے اس کو detail کے ساتھ اس کے آگے next جو ہے یہ discovery of liquid crystal ہے یہاں پر heading دیں گے discovery of liquid crystal تو in 1888 اٹھارہ سو اٹھاسی میں فریڈرک رینٹزر این آسٹریلین باٹنسٹ باٹنسٹ یعنی جو باٹنی پہ ورک کرتا ہو discovered a universal property he was studying an organic compound cholesterol benzoate یہ cholesterol benzoate جو ہے یہ ایک solid ہے اور یہ crystalline solid ہے this compound turns milky this compound turns milky at 145 celsius یہ compound جو ہے یہ milky ہو جاتا ہے 145 celsius جو کہ اس کا یہ ایک melting temperature ہے اس پر یہ melt ہو کے milky turbo phase بناتا ہے and become clear liquid at 179 celsius اور بالکل clear liquid ہو جاتا ہے بالکل واضح liquid ہو جاتا ہے تو at 179 celsius when our substance is cooled جب اس کو تھنڈا کیا جاتا جیسے میں نے last diagram ابھی آپ کو slide میں دکھائی تھی کہ جب اس کو cool کریں گے cool کرنے سے یہ دوبارہ وہی liquid turbid phase بنائے گا milky phase بنائے گا the reverse process occur this turbid phase was called liquid crystal یہ دو temperature کے بیچ کی جو phase ہے کون سے دو temperature ایک ایک کون سا temperature ہے melting temperature دوسرا کون سا temperature ہے killering temperature ان دو temperature کے بیچ کی جو phase ہے ان دو temperature کے بیچ کی جو phase ہے وہ liquid crystal phase کہلاتی ہے liquid crystal phase کہلاتی ہے تو یہاں پر ہم نے discovery بھی پڑھ دی تو definition بھی وہ اس نے دیکھیں crystalline solid کے لئے کی ہے liquid crystalline state exist between between two temperature melting temperature and killering temperature یہ diagram جو ہے یہ شو کی ہے اس نے اس diagram میں دیکھیں crystal liquid crystal and liquid یہ crystalline solid ہے یہ liquid crystal ہے یہاں پر یہ melting temperature پہ melt کر کے liquid crystal بن گیا ایک turbo phase بن گئی اس کو مزید heat up کیا تو یہ اپنے killering temperature پہ آکے clear liquid بن گیا اچھے ایک بات یاد رکھیں اس کی liquid crystalline کی اگر property کی بات کریں گے تو یہ liquid کی طرح یہ دیکھیں ذرا they have properties like liquid as surface tension کہتا ہے اس کی surface tension بھی ہوتی ہے اس کی viscosity بھی ہوتی ہے لیکن interesting بات یہ ہے کہ اس turbo liquid کے اندر جس طرح ہم نے crystalline solid کے اندر پڑا تھا کہ well defined order ہوتا ہے تو اس کے بھی molecules کے between well defined order ہوگا یا well defined orientation ہوگی ایک مقصود ترتیب ہوگی جو کہ عام liquid میں نہیں ہوتی عام liquid میں molecules randomly move کر رہے ہوتے ہیں اگر اس liquid کے اندر molecules move بھی کریں گے تو ایک خاص pattern میں کریں یعنی سارے molecules اسی pattern میں کریں گے تو وہ liquid crystalline form بن جائے گی liquid crystalline phase بن جائے گی یہ i think کہ آپ کلیر ہو گیا ہوگا اب ہم دوبارہ اس slide پہ آتے ہیں کہ liquid crystal the molecules are self assembled یعنی خود جس طرح ہم بچے آپ کے school میں آپ تو آپ college میں آ چکے ہیں یونیورسٹیز میں آ چکے ہیں جس طرح بچے صبح صبح first time assembly کرواتے ہیں تو ایک وہ خاص pattern کے اندر lines کے اندر rows کے اندر arrange پاتے ہیں اور ساری کی ساری ان کی activity جو ہے liquid crystal کے اندر molecule move بھی کرتے ہیں تو self assembly کی form میں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جس طرح بچے school میں کتار کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اپنی classes کے اندر اگر molecule move بھی کرتے ہیں تو وہ assemble ہو کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو follow کرتے ہیں اس میں self assembly پائی جاتی ہے تو یہ i think میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ solid phase جس میں molecule کی position fix ہو جاتی ہے liquid crystal میں orientation fix ہو جاتی ہے پھر یہ اگر اور گرم کریں random position آجائے گی random position پھر اور گرم کریں گے تو random orientation ہو جائے گی تو یہ diagram بھی آپ کو سمجھ میں آگئی اس کی ایک example ہے نیچے liquid crystals are abundant in cellular membranes جو آپ نے fluid mosaic model پڑھا تھا یاد ہے آپ کو biology والے students اچھی طرح جانتے ہوں گے fluid model fluid mosaic model کے مطابق جو cell membrane ہوتی ہے یا کوئی بھی cellular membrane ہوتی ہے اس کا اگر structure پڑھیں گے تو اس میں lipped bilayer ہوتی ہے یعنی lipped کی دو ری تیہ ہوتی ہے یہ lipped کی دو ری تیہ جو ہے یہ liquid crystal کا view دیتی ہے جی ہم نے پڑھا تھا cell membrane is dynamic structure cell membrane یا plasma membrane is a dynamic structure تو liquid اس میں lipped bilayer ہوتی ہے وہ liquid crystal کی form میں ہوتی ہے تو اس کی detail آپ پھر کریں گے اب اس کی آئیے دیکھیں کچھ جو solid لکھے ہیں جو liquid crystalline form میں پائے جاتے ہیں اس میں دیکھیں crystal plurgonate اس کا melting point 74 سے 77 Celsius کے درمیان میں ہوتا ہے تو اس میں یہ liquid turbid phase میں پائے جاتا ہے اس کا kilring temperature نہیں لکھا یعنی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 74 Celsius سے 77 Celsius کے درمیان پگل کر یہ liquid crystal form میں چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ بک والی example ہے colesterol benzo ایٹ یہ 145 Celsius سے 150 Celsius پر پگل شروع کر دیتا ہے تو اسی طرح اور example ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ کون کون سی form میں پائے جاتے ہیں اس میں کون کون سی phase ہوتی ہے یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں types of liquid crystal پہلی arrangement دیکھیں اس کی semantic arrangement ہے اس arrangement میں liquid کے molecules کیا کرتے ہیں molecules parallel and in the layer یہ دیکھیں اس liquid crystal میں کیا ہوگا molecules ایک دوسرے کے parallel ہو جائیں گے اور یہ needle like road like یہ بنا رہے ہیں parallel ہو جائیں گے اور یہ layer بنا لیں گے اور nematic solid میں دیکھیں یہ کیا ہوگا molecule parallel but not in layer layer نہیں بنا جاتے لیکن layer نہیں بناتے اس کے بعد آ گیا colesteric solid اس میں کیا ہوتا ہے molecules in helical layers آپ کی book میں just in name لکھے ہوئے ہیں تو یہ ان کی shape بھی دیکھ لیں یا کئی work books پہ اس shape بنی ہوئی ہے تو اب ہم بات کریں گے ان کی uses کی uses کی یہ سارا کچھ یہ میں نے بتا دیا یہاں دیکھیں liquid crystal can be divided into nematic symmetric and colesteric یہ اس کی میں نے diagram بھی دکھا دیا آپ کو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اب ہم اس uses پڑھیں گے liquid solid like solid crystal liquid crystal can diffract light یہ ایک optical property ہے کہ جب crystalline solid پہ آکر light radiation تکراتی ہے تو diffraction ایک optical phenomena جس طرح آپ نے reflection پڑھا تھا reflection پڑھا تھا اسی طرح diffraction آپ پڑھتے ہیں کہ اس میں diffraction properties solid crystalline میں پائی جاتی ہیں بالکل اسی طرح liquid crystal میں بھی یہ property جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں when one of the wavelength of the white light white light آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو کئی دفعہ کلاس میں بتایا ہے white light جو ہے اس کی wavelength 400 nanometer سے 800 nanometer کے between ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری light radiation ہوتی جس طرح ultra violet light ہوتی ہے x ray radiation ہوتی ہیں gamma radiation ہوتی ہیں اس کے علاوہ microwaves ہیں یہ یہ جس white light جسے ہم visible light بھی کہتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو کہتا جب white light liquid crystal پر پڑتی ہے تو یہ reflect کرتی ہے reflected from a liquid crystal it appears colored تو پھر جس طرح ہم دیکھتے ہیں diamond میں سے جب light reflect کرتی ہے تو color show کرتی ہے بالکل اسی طرح liquid میں جب white light reflect کرتی ہے تو color show کرتی ہے as temperature changes the distance between layer of the molecule of the liquid crystal changes اب وہ کہتے جیسے جیسے ہم liquid crystal کا temperature change کرتے ہیں تو liquid crystal کے جو molecules کی layer ہے ابھی ہم نے layer دیکھی sematic liquid crystal میں layers پائی جاتی ہے numatic میں just parallel orientation show کرتے ہیں تو یہ layers ہوتی ہیں جب ان کا temperature high کرتے ہیں ان کا temperature بڑھتا ہے تو layers کے molecule layers کے درمیان distance increase کر جاتا ہے جب layers کے درمیان distance increase کرے گا کے ان کا جو reflection pattern ہے وہ change ہو جائے جب reflection pattern change ہو جائے گا تو ان کی color scheme بھی change ہو جائے جب reflection pattern change ہو جائے گا تو ان کی color scheme بھی change ہو جائے گی جب color scheme change ہو گی تو یہ change color scheme جو ہے یہ liquid crystal کا use ہے کہ اس سے temperature change کر کہ مطلب کس ٹمپریچر پہ اس کا کلرز کون سے کلرز شو کرے گا ادھر ٹمپریچر پہ کون سے کلرز شو کرے گا یعنی ڈیفرنٹ ٹمپریچر پہ ان کے کلر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے جس سے ہم بہت سارے یہ کلر چینجنگ سکیم سے ہم بہت سارے اپلیکیشن لیتے ہیں بہت سارے ورک لیتے ہیں تو اس لیے لیکوڈ کرسٹل جو ہے یہ ٹمپریچر سینسر کے طور پر یوز ہوتے ہیں لیکوڈ کرسٹلز کین بی یوز ایز 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 سینسر یہ ٹمپریچر کو سینس کرتے ہیں جب یہ ٹمپریچر کو سینس کرتے ہیں تو بہت ساری اپلیکیشنز کے اندر یہ یوز ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھیں لیکوڈ کرسٹلز آر یوز ٹو فائنڈ پوائنٹ آف پوٹینشل فیلر ان الیکٹریکل سرکٹس جس طرح فیکٹریز میں دیکھیں آج کر گھروں میں بھی کمپلیکس الیکٹریکل سرکٹس بنایا جاتے ہیں تو کہیں پر پوٹینشل فیلر ہو جائے یا کہیں پر کوئی سرکٹ بھرے کر جائے تو عام طور پر پتہ نہیں چلتا تو لیکوڈ کرسٹل کو الیکٹریکل سرکٹ فیلر کو یا پوٹینشل فیلر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں اس دی ٹمپریچر چینجز فگر شو اپ ان ڈیفرنٹ کلر یہاں بھی وہ کہتا ہے جو کلر پیٹن چینج ہوگا کہ ٹمپریچر وہاں کام ہوگا پوٹینشل فیلر کی صورت میں تو اس کے مولیکوس کے درمیان ڈسٹینس جو ہے وہ بڑھ جائے گا اسی طرح ہماری ہیومن باڈی کے اندر آرٹریز کو لیکوڈ کرسٹلائن سبسٹانس آر یوز ٹو لوکیٹ وینز وینز وہ بلڈ کی ویزلز ہوتی ہیں وہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں جن میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے جو بلڈ جو ہے وہ واپس ہارٹ کی طرف لے کر آرہی ہوتی ہیں آرٹریز انفیکشن اینڈ دی ٹیومرز اب یہاں پر کوئی پرابلم ہوگی ٹیومرز ہوگا انفیکشن ہوگا وہاں کا ٹمپریچر ریس ہو جاتا ہے اب لیکوڈ کرسٹل وہاں پر لیکوڈ کرسٹل سٹرائپ ہوتی ہے یہ وہاں پر پلیس کریں گے تو اگر وہاں کا ٹمپریچر زیادہ ہے تو یہ اپنا کلر پیٹن چینج کرے گا جس کی وجہ سے ہم ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ یہاں کوئی گڑھ بڑھ ہے تو یہاں پر بھی یہ ٹمپریچر سینسر کا ہی کام کرے گا when layer of the liquid crystal is painted on the surface of the breast یعنی a tumor show up as hot area یعنی یہ breast cancer کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے liquid crystal جو ہے وہ use ہوتا ہے تو اب وہاں پر یہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ یہاں کا ٹمپریچر زیادہ ہے یہاں پرابلم ہے یہی پر ٹیومر ہو سکتا ہے تو یعنی یہ جو اس کی application ہے یہ جسٹ ٹمپریچر سینسر کے طور پر استعمال ہوتی ہے ٹمپریچر سینسر کی کچھ بائیلوجی میں بھی applications ہیں اس کا ذرا یہ ایک سرائیڈ لیکھ لیتے ہیں یہ کہاں پر use ہوتا ہے یہ دیکھیں ہوتا ہے اپلیکیشن آف لیکوڈ کریسٹل یہ دیکھیں ہوتا ہے یہ بہت ساری اپلیکیشن لکھی ہوئی لیکوڈ کریسٹل can be found in following devices digital watches pocket tvs جو چھوٹے tvs ہوتے ہیں جس طرح mobile like screen ہوتی ہے gas pumps parking meters telecommunications cell phones and pages high speed computing digital signboards electronic games personal digital assistants electronic books یعنی یہ لیپ ٹوپ نما ہوتی ہیں calculators digital cameras and camcodes fish finders thermometers ان سب میں یہ liquid crystal جو ہے وہ use ہوتا ہے تو آپ بک کی طرف آ جائیے اپنی بک کی طرف اس کی application liquid crystal are used in the display of electrical devices and digital watches یہ سارا کچھ میں نے بتا دیا calculators these devices operate due to fact that یہ fact پڑھ دیجئے these devices operate due to fact that temperature pressure pressure and electromagnetic field easily affect the be weak bound which hold molecule together in liquid crystal یعنی یہ ساری چیزیں temperature ہو pressure ہو یا electromagnetic field ہو یہ liquid crystal کے جو molecules ہوتے ہیں ان کے درمیان جو force of attraction ہوتی ہیں ان کو effect کرتی ہے یعنی ان کی differentiation کرتی ہے تو ان کے changing کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ liquid crystal کا کرومیٹوگرافی ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے چوائیس of solvent پڑھا تھا کہ کس طرح کہ ہمیں solvent ہمارے پاس ہونے چاہیے تو liquid crystal بھی وہاں use ہو سکتا ہے oxylographic and tv display also used liquid crystal screens تو میں نے کہا تھا کوئی بھی screen ابھی میں نے detail کے ساتھ بتایا ہے کس طرح یہ screens کے اندر use ہوتا ہے تو اس کی application کو اور headings دے کے اگر لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا handbooks کی مدد لے اور زیادہ سے زیادہ اس کو prepare کرنے کی کوشش کریں امید ہے کہ آپ کو liquid crystal جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا تو ملیں گے next video lecture میں جب تک اللہ حافظ میری ویڈیو کو like کر دیں اور commit box میں commit دیں ضرور کوئی نہ کوئی commit دیں اور اس کو مزید share کریں share کریں گے تو انشاءاللہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہوگا اور اس سے میرا بھی حوصلہ بڑھے گا اور میں زیادہ بہتر انداز میں نئی ویڈیو جو ہیں وہ آپ کے لئے بنا سکوں گا thank you allah حافظ